اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو خوش رکھے اور وموں سے دور رکھے اور اللہ تعالی آپ بھائیوں کی بہنوں کی تمام دلی مرادیں جو جائز ہیں انہیں پوری فرمائے آمین اچھا تو بھائیوں آج جوہنا میں بہت اچھی ویڈیو لے کر آپ بھائیوں کی خدمت میں پیش رہا ہوں جو کہ جادو کے توڑ کے حوالے سے ہے جادو کے توڑ کے حوالے سے میری ایک اور ویڈیو بھی اپلوڈ ہے ٹھیک ہے جی لیکن کچھ بھائیوں نے مجھے یہ کہا کہ وہ جو آپ کی پہلے والی ویڈیو اپلوڈ ہے وہ ڈیلی ہم روز روز جو ہے مطلب قرآن پاک کا وہ عمل وہ روحانی عمل جو آپ بتاتے ہیں وہ روز روز ہم نہیں پڑھ سکتے تو کوئی ایسی چیز بتا دیں مطلب جو بہت زیادہ آسان ہو صرف ایک دفعہ ہم کریں اس کے بعد دوبارہ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے اور جادو کا توڑ ہو جائے ٹھیک ہے جی تو آج میں کچھ ایسے ہی زبردست ویڈیو لے کر آپ بھائیوں کے خدمت میں پیش ہوا ہوں یہ عمل آپ نے روز روز نہیں کرنا صرف ایک دفعہ کرنا ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد گیارہ دنوں کے اندر اندر جو ہے آپ کو جادو سے نجات مل جائے گی جادو چاہے کتنا بھی سخت ہو انشاءاللہ اس کے آگے ٹک نہیں پائے گا کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی مغلوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی بابی حضرات کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے صرف یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے سو فیصد کامیابی ہوگی آپ کو ٹھیک ہے میری طرف سے یہ عمل جو گرنٹیڈ شدہ ہے اچھا جی آپ نے کرنا کیا ہے یہ تعویز آپ کو سکرین کے بھی نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے جی آپ نے دو عدد تعویز بنا لینے ہیں دو عدد تعویز بنانے ہیں ایک تعویز آپ نے زافران لے لینی ہے اس کے اندر ارکے غلاب ڈال کر اور سفید کاغذ لے کر اس سے تیار کرنا ہے ٹھیک ہے جی ایک تعویز اس سے لکھ لیں آپ اور جو دوسرا تعویز آپ نے تیار کرنا ہے وہ ایک کالا کاغذ سوری کالا کاغذ کہہ رہا ہوں ایک سفید کاغذ لے لیں اور کالی پینسل لے لیں ٹھیک ہے جی اس سے بنا لیں جو زافران سے تیار کیا گیا تعویز ہوگا وہ آپ نے پانی والی بوتل میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے جی اور جو دوسرا تعویز ہوگا کالی پینسل سے لکھا ہوا وہ آپ نے ماریز کے گلے میں ڈال دینا ہے یا جس پہ اثرات ہیں یا جس پہ سہر ہے یا جس پہ جنات ہیں ٹھیک ہے جی اس پہ اس کے گلے میں ڈال دینا آپ نے تعویز بنوا کے ٹھیک ہے جی دو تعویز تیار کرنے ایک پانی والی بوتل میں ڈالنا ہے ایک سہر زدہ جو ہے اس کے گلے میں آپ نے ڈال دینا ہے اور جو پانی والا تعویز ہوگا اس میں سے تین ٹائم آپ نے تین تین گھونٹ جو ہے پانی کے وہ سہر زدہ آدمی کو عورت کو بی بی کو بچے کو جو بھی ہے مطلب سہر زدہ کو صبح دوپیر شام تین تین گھونٹ پلانے ہیں پورے گیارہ دن تک ٹھیک ہے جی یہ جو نقش آپ کو دکھائی دے رہا ہے سکرین پہ یہ عداد کا نقش ہے اور یہ کس چیز کا نقش ہے یہ بھی میں بتا دوں تاکہ آپ اس کو جو ہے عام تعویز سمجھ کر اگنور نہ کرنے ٹھیک ہے جی یہ جو ہے چاروں کل ہیں چاروں کل کے عداد نکالے گئے ہیں اس سے یہ تعویز بنایا گیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بہت زبردست پاور فل جو ہے وظیفہ ہے عمل ہے اس کے آگے کوئی جادو ٹک نہیں پاتا یہ صرف اور صرف ان بھائیوں کی اور بہنوں کے لیے ہے جو کہتے کہ ہم روز ہم روز روز پڑھائی نہیں کر سکتے پانی پر دم کر کے نہیں دے سکتے گھر میں روز قرآن خانی نہیں کروا سکتے ٹھیک ہے جی تو یہ صرف ایک چھوٹا سا عمل کر لیں انشاءاللہ 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 اللہ کے حکم سے جادو ٹک نہیں پائے گا جادو کا خاتمہ ہو جائے گا تعویز لکھنے سے پہلے آپ کا جسم پاک صاف ہونا چاہیے آپ کے کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے تھوڑی سی خشبو لگا لیں کپڑوں پہ اتر وغیرہ لگا لیں سینٹ یا پرفیوم وغیرہ نہیں لگانا وہ لگا کے سات دفعہ دروشریف پڑھ لیں دونوں تعویز کٹھے لکھ لیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد پھر سات دفعہ جب تعویز لکھ لیں دروش پاک پڑھ لیں ایک کو منوا لیں منوا کر تعویز بنا کے مریض کے گلے میں ڈال دیں دوسرا پانی والی بوتل میں ڈال دیں جب پانی ختم ہونے لگے اوپر سے ایک مطلب پانی اور ڈال دیں ٹھیک ہے جی اور ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا کروں گا کہ یہ تعویز تو بہت زیادہ کارہ مزہ ہے ایک چھوٹا سا اس کے اندر آپ نے اضافہ کرنا ہے کہ روز جو ہے آپ نے ٹھیک ہے جی چاروں کل جو ہے نا وہ آپ نے پڑھ کر اس پانی والی بوتل میں پھونک دینے صرف ایک ایک بار پڑھنے ٹھیک ہے جی تاکہ وہ اس تعویز کا اثر پانی کے اندر برقرار رہے ٹھیک ہے جی یہ سونے پر سواگا ہو جائے گا اگر نہیں بھی کریں تو مسئلہ نہیں ہے لیکن بہتر یہ کہ آپ کر لیں ٹھیک ہے جی روز آپ نے چاروں کل ایک ایک دفعہ پڑھ کے اس پانی میں پھونک مار دینے ٹھیک ہے جی چاروں کل جو ہیں وہ صورت نمبر جو ہے 30 میں تیس جو ہے قرآن پاک اس میں ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ عمل کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جادو کا خاتمہ ہوگا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سبسکرائب کریں نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بھائیوں کو فائدہ ہو اس ویڈیو گا لیکن جی لائک کریں کمیٹس کریں کوئی بات پوچھ نہیں ہو تو کمیٹس لازمی کریں میرا تو خیال نہیں ہے کہ اس میں کوئی بات پوچھنے والی رہ گئی لیکن پھر بھی کسی کو کوئی بات پوچھ نہیں ہو تو وہ کمیٹس کریں اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ ڈیٹیل کے ساتھ مجھے میل ڈالے انشاءاللہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر جو ہے اس کا مسئلہ حل کیا جائے گا اس کے بارے میں کوئی طریقہ کار بتایا جائے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے لافی تینک یو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا